بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید صلیم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل ناول اور شٹ کیسے آپ سب لو جیتو گئے ساتھ ہم نے نیو ریڈ کرنا نیو ناول تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ نانوالی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں چلتے ہیں ناول کی طرف یقین کریں بھائی صاحب جب سے یہ خبر پڑی ہے سینے پر سانپ لوڑ رہے ہیں دشمنوں کی حویلی میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں ہوں گی کھانے بی بی کو ہم پر ایک اور برتری حاصل ہوگی شہباز علیکہ نے دکھ پر لہجے میں بڑے بھائی کو مخاطب کیا قاسم علیکہ نے انکارہ پھرا جیسے چھوٹے بھائی کی تائید کی پھر دوبارہ سامنے میں اس پر دھرہ اخبار اٹھا کر خبر تفصیل سے پڑی اگر دونہ ہم جماعت نہ ہوتے تو اور بات تھی اور زیادہ مجید پات کا کیا فان نہیں خبر ہم سے کیوں چھپائی اسے تو یقینہ ہم سے پہلے پتہ لگیا ہوگا اخبار میں تو خبر ذرا تاخیر سے لگتی ہے شہباز علیکہ نے کفکی پر لہجے میں مخاطب ہوئے قاسم علیکہ نے اپنے تند خوبہ بھائی پر ایک نگاڑا دی اگلے پر انہوں نے اپنے ذاتی ملازم کو بلند آواز میں بکا رہا تھا نوازش بوتل کے جن کی طرح فالہ ناظر ہوا کہا ہے وہ گدہ دس منٹ پہلے تمہیں کہا تھا کسے بلا کر لو انہوں نے دھاڑ کر پوچھا گدہ کھوڑے بیچ کے سو رہا ہے خان صاحب نوازش بے ساختہ بول اٹھا تھا مگر دونوں خانوں کی کہر بار نگاہوں کتاب نہ لاتے ہوئے اگلے بل میں منایا تھا چھٹے صاحب گہری نیند سو رہے ہیں میں بہت دیر دروازہ بچا کر آئے ہوں دو منٹ کے اندر اگر اسے جگہ کرنا لائے تو اس کا تو جو حشر کروں گا سو کروں گا تمہارا بھی کم برا حشر نہیں کروں گا کاسیم علی خان کے کہنے پر نوازش الٹے پاؤں باہر بھاگا تھا پانچ مر بات سوئی بھی کہا پھت میں جماعیہ لیتا افان باب کی خواب گامیں داخل ہوا مگر باب اور چچا کی گسیلی نگاہوں کا احساس ہوتے جماعی کے لئے کھلا موں فورا بند کر لیا خیریت بابا جان آپ نے صبح صبح کیسے یاد کیا سلام کے بعد اس نے انہائیت عدب سے تریافت کیا کاسیم علی خان نے تنزیہ نگاہوں سے وال کلوگ کی طرف دیکھا افان نے ان کی نگاہوں کا تاکب گھڑی ساڑھے گیارہ بچا رہی تھی وہ دراصل رات کو دیر تک پڑھتا رہا تھا اس لئے صبح وقت پر آنکھ نہیں کھلی اس نے کسی آگر وزاہت دی اپنے افان خان اس پر چاچا چان نے اسے مخاطب کیا جی وہ تو رات کوئی پڑھ لیا تھا بہت مگر انداز میں جواب دی مگر باپ اور چچا کی تنزیہ نگاہوں سے فارن گلتی کے احساس ہو گیا میں بھی سو کر اٹھا آج کا نیوز پیپر خواب میں تو پڑھنے سے رہا کچھ نیوز پیپر انداز میں جواب دی رکھتا ٹھیک ہے آپ اب پڑھ لیں کاسیم علی خان نے افان اس کے ہاتھ میں تھما دیا افانے نہ سمجھی کہ آرلیمنٹس کے ہاتھ سے اخبار لیا اور سرسریس انداز میں اخبار پر نگاہیں دوڑھیں پھر دوبارہ علچ کر باپ کو دیکھا وہ ان کا مقصد سمجھنا پڑھا کاسیم علی خان نے اخبار اس کے ہاتھ سے لے کر ایک خبر پر انگلی رکھی افانے آگے چھک کر خبر پڑھے واؤ تیمور کی پوزیشن کی خبر اخبار میں بھی آگئے اس نے بے سختہ خوشی کا اظہار کیا مگر اس اظہار کے بعد احساس واقع ہے کہ اس سنگین گلتی کے اعتقاب کر بیٹھا تو تیمور کی پوزیشن کی خبر اخبار میں بھی آگئی یہ اتنی خاص خبر تو نہیں تھی اس پر رہجے میں مسنوی غصہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ساری رات پڑھائی تم کرتے اور ہر بار پوزیشن لے اٹھتا تیمور خان بابا جان نے بیٹے کو گھورتے ہو مخاطب کے باپ کی خبکی اور چچا کی غزبناک نگاہوں سے خائف ہو کر خانم بی بی کی حویلی میں جشن منایا جا رہا گا تم نے ہمارا شملہ نیچے کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی شہباز خان کو رہ رہ کر یہی کلک ستارہ تھا تیمور صرف بڑی حویلی والوں کو جاننے شہی تو نہیں آپ سے بھی بڑی قریبی رشتہ داری نکلتی ہے اس کی بہت مشکل سے فان کی نوک سپان سے واپس پلٹا اتنے میں خیر ہوئی نوازش نے اندر آ کر دونوں خانوں کو موضب انداز میں یاد کروا ہم زمینوں کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور اگر تمہاری نالائکی پر کرا رہی تو تمہیں شہر سے بلوا کر زمینوں کا سارا انتظام تمہیں سومتیں گے قاسم علی خان نے کڑی تیوروں سے پیٹے کو کھورتے ہو مخاطب کیا جی بابا جان اپان نے چہرے پر مسیح شرمنگی پھر تاثرہ سے جانے کی کوشش کی چلنے جانے تھے بھائی صاحب بچہ ہی تو ہے آخر شباز خان کو بھتیجے پر درست ہے انہیں کم پیارا تو نہ تھا قاسم خان نے مزید کچھ کہنے سے گریز کی دونوں خان صاحبان کے جاننے کے بعد افان نے پھر سے اخبار اٹھا دیا فرصہ سے خبر دوبارہ پڑی پھر مسکراتی رہے اب اس میں مبائل پر تمہار خان کو مبارک بات کا پیغام ٹائپ کرنے لگا ابباجی نواغ لگی تھی پھوٹر دیں مبارک باتا نہیں مکری تو پھر یہ تیہ ہے اممو جان کہ آپ میرے اور افاف کے لئے بابا جان اور اکا جان کے سامنے کوئی سٹینڈ نہیں لیں گی وریشہ نے بہت دکھ پرے لہجے میں آئیشہ بیگم کو مخاطب کیا تم چچی جان سے یہ توقع لگائے بیٹھئے کہ وہ دو تندھور ظالم جابر ٹائپ بندوں کے سامنے تمہار لیں سٹینڈ لیں چچی جان کی گردن اتنی پتلی نظر آ رہی ہے تمہیں افان نے بہت افسوس کے علمے میں وریشہ کو مخاطب کیا وہ سب اس وقت ڈرائنگ ٹیبل پر موجود تھے قاسم علی خان اور شہباز علی خان کا انتظار تھا وریشہ نے مخاطب کیا مگر جواب افان کی طرف سے ہے پہلی بات تو یہ کہ بابا اور اکا جان ہرگز ظالم جابر نہیں اور دوسری بات یہ کہ جب آپ ایک انتہائی جائز مقصد کے لئے بہنوں کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر مجبوری کے علمے مدد کے لئے مو جان کی طرف ہی دیکھنا ہوگا وریشہ تنکر بولی خود کو بہنوں کے کیٹاگری میں شامل کروں اور پھر چاریوں کے سپورٹ بھی کروں افان کا تو حلق تک کڑوا گیا اتنے میں شہباز کھان اور قاسم کھان ڈائنگ ٹروم میں داخل ہوئے پھر الوقت بحث اقتتام پذیر ہوگی لیکن کھانے کے بعد افاف اور وریشہ ایک دوسرے کو آنکھوں یہ آنکھ میں بات چھڑنے کے اشارے کرنے لگی کیا بات ہے وریشہ تم بابا جان سے کچھ کہنا چاہ رہی ہو کیا آخر فان سے زبط نہ ہو سکا تو مسکراتے وریشہ کو مخاطب کیا قاسم علی کھان نے چونکر بھتی جی کو دیکھا ہاں بیٹا کہو کیا بات ہے انہوں نے پرشفقت انداز میں وریشہ کو مخاطب کیا وریشہ ایک دم مخاطب کی جانے پر سٹھ پٹائی دو گئی جی وہ اکا جان وہ میں کہہ رہی تھی اس نے حق لاتے ہوئے کچھ کہنا چاہ تھوک نکلا پھر ملت طلب نے گاہوں سے حفاب کو دیکھا جو نگاہ ہوئے نگاہ ہوئے اس کی حمد بند آتے ہوئے اس کچھ بولنے پر اکساری تھی کیا بات ہے وریشہ بولتی کیوں نہیں اس پر قیباز کھانے باروں بنداز میں بیٹی کو مخاطب کیا اس پر وریشہ کی صحیح معنوں میں سٹھٹی گھوم ہوگی وہ بابا افاف آپ سے اور اکا جان سے کچھ کہنا چاہ رہی اس نے بال افاف کے کوٹ کی طرف لڑکا دی افان نے حمد کے اس مظاہرے پر بہت مشکل سے مسکرہد ثبت کی میں نہیں تو میں تو کچھ نہیں کہنا چاہ رہی افاف نے پہلے کھا جان ہوں لے نظروں سے وریشہ کو دیکھا پھر کچھ کہنے سے انکاری ہوگی وریشہ بابا جان اور چچا جان کا وقت کتنا قیمتی ہے وقت کیوں ضائع کری ہو بتاتی کیوں نہیں کیا بات ہے افان نے مسکرہد چھپاتے ہوئی سے سنجید کی سے مخاطب کی انداز جیسا تھا جیسے وہ معاملے سے قطی لائل ہوں اور واقعی بات جاننا چاہتا اکا جان میر اور فاف شہر جا کر آگے پڑھنا چاہتے ہیں وریشہ آخر بولی پڑی ڈائننگ ہال میں یک لکھت خاموشی چھا کی اگر آپ اجارت نہیں دیتے تو خیرہ کوئی بات نہیں بابا جان ہمیشہ کہ بزل افاف نے لڑے بغیر ہتھیار ڈالنا جائے تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے اکا جان ہمیں کیوں منع کرنے لگے افاف وریشہ نے لہجہ خوش آمدی سے بنایا بچیاں کیا کہہ رہی ہیں شہباز تمہارے اس پارے میں کیا خیال ہے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کاسم علی خان نے چھوٹے بھائی کو مخادر کیا انہوں نے جتنا پڑھ لیا وہ بہت ہے ہم بچیوں کو شہر جا کر پڑھنے کی جارت کیسے دے سکتے ہیں بھائی صاحب شہباز علی خان کا لہجہ پہ لچک تھا افاف وریشہ کے مون لٹکے عائشہ بیگم کے چہرے پر بھی بڑی بے بس سیاہ زردہ مسکرہ ہٹ پھیل گئی وہ پہلے جانتی تھی کہ شہر کا کیا جواب ہوگا لیکن چاچہ جان آخر شہر جا کر پڑھنے میں کیا کبہت ہے آخر میں بھی تو وہاں پڑھ رہا ہوں وہاں بھی اپنا گھر ہے نوکر چاہ کر ہے افان اس پر پوری سنچیدگی سے لڑکیوں کی ملت کو ہے لیکن شہباز خان نے جھلا کر اس کی بات کر دی سجداروں کی بچے ہیں مخلوط علیم داروں میں کیسے پڑھ سکتی ہیں بابا جیسے سجداروں کے بچے پڑھتے ہیں افان کا جواب بے ساختہ تھا افان اپنی حد میں رو قاسم علی خان کو اس کا یہ دو بدو جواب دینا پسند نہ آئے سونا گواری سے اسے ٹوکا گستاخی معاف بابا جان آپ لوگ جب ان علاقوں سے بڑے بڑے عوانوں میں چاہتے تو وہاں عورتوں کے حقوق کی خوب بات کرتے ہیں لیکن آپ کے اپنے گھر کی عورتیں تمام حقوق سے محروم رہتی ہیں وہ صاف کوئی سے بولا بیٹا جی ہم نے نے کس حق سے محروم رکھا اچھا کھاتی ہیں من پسند پہنتی ہیں مرجی سے تو ہوتی ہیں جب دی چاہے اٹھتی ہیں باب بھائیوں کے سامنے ایک میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں ماضی میں اس حویلی میں عورتوں کی اتنی بیزادی نہ دی شہباز علی خان نے افان کو جتانے ویدہ انداز میں مخاطب کیا آپ کی سب باتیں بجا بابا اس حویلی میں ہماری پرورش بہت نازو نم سے ہوئی ہے ہمیں ہمیشہ آپ لوگوں کی محبت اور شفقت کی چھاؤں میں اثر آئی اور اسی محبت نے ہمیں حاصلہ دے وریشہ بلکل صحیح کہہ رہی ہے بابا جان اور جو بات ہمارے دشمنوں کو اتنے برس قبل سمجھ میں آگی وہ جانے ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آری خانہ بھی بھی اپنے علاقے کے لوگوں کے دلوں پر راج کر رہی ہیں کس خوبی سے انہوں نے اپنی جاگیر کا انتظام سنبھال آئی یکیناً تعلیم کا بکشہ و شعوری ہے اور اگر افان قاسم علی خان اس پر تھاڑے تھے افان خاموشی سے سر چھکا گیا تم حد درجہ نلائق اولادو تم سے اچھی ہماری بیٹھی ہیں انہیں جہاں تک پڑھنے کا موقع مل انہیں اپنی تحریمی قابلیت کے چھنڈے گاڑ کر ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا اور اگر اس پر تم کوئی ایسا کارناواز اور انجام دے لیتے جیسا تیمور خان نے انجام دیا تو ہم شاید ان بچوں کو مقابلے کی دور میں شریک نہ ہونے دیتے اب ہمیں انہیں آگے تعلیم چاڑھ رکھنے کا موقع دینا ہی پڑے گا کاسم علی خان کی بات سب کے لئے اتنی قیرمت وقت تھی کہ چند لمحوں کے لئے سب ہی حق کا بکر رہ گئے یعنی کہ ہم آگے پڑھ سکتے ہیں خوشی کے مارے حفاف کی آواز کپ کپ آگئی وریشہ کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا افان مسکر آ رہا تھا عائشہ پیکم کی لبہ پر بھی اسودہ سے مسکر ہٹ پھیل گی صرف شہباز علی خان تھے جو کرسی پر اتمنانی سے پہلو بدل لے تھے بڑے بھائی کے فیصلہ ان کے من کو قدر نہ پھایا لیکن انہیں اس فیصلے کے احترام کرنا تھا بہا خوشی نہ صحیح توہ نہ کرہن صحیح کیونکہ اس حویلی میں حتمی فیصلے کا اختیار کاسم علی خان کے پاس ہی تھا تو باس بھائی تجھو کر کے بیٹھا رہا تیرا بولنٹہ بھی ضروری نہیں ہے بچھے بچھے تو دے فیصلے کے احترام کرنا تھے مجھے پتا تھا اکا چان ہمیں آرام سے اجزادہ دے دیں گے وہ وریشہ تھی جو بہت خوشی کے علم افاف سے مخاطب تھی دونوں ہم جولیاں ٹیرس پر بیٹھی چائے پیری تھی تمانت اور خوشی کا عجبی عالم تھا سچ کہوں تو مجھے ایک فیصل بھی امید نہ تھی اور جب بھائی چچا جان سے بحث کر رہی تھا اور بابا چان نے دھاڑ کے چھپ کر آئے تو میری روحی بنا ہوگی تھا افاف نے اس وقت کی دیلی کیفت بیان کی ارے تم تو ہوئی ڈرپوک پتے اکا چان اندر سے بلکل ویسنی سے باہر سے دکھائی دیتے ہیں وہ بلکل اکھروٹ کی مانے تھا باہر سے سخت اور اندر سے شرم نہیں آ دی میرے بابا چان کا اکھروٹ سے تشبیح دیتے ہوئے افان اچانک وہاں نکلا تھا بیج ملو آگیا بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ آج آپ نے ہمارے لئے بہت سٹینڈ لیا وریشہ کے کچھ بولنے سے پہلے افاف نے بہت ممنونیت سے افان کو مخادر کیا اگر انہوں نے بہنوں کی حمایت میں دو چال فکریں بولتی تو ان کا اخلاقی فرض تھا شکریہ دا کرنے والی کونسی بات ہے وریشہ بینیازی پھر لحظے میں پولیس کی بینیاری سے زیادہ بہنوں والی بات افان کو کھولی تھی تو میں لگ رہا تیر وگر وجی جاگے میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی بہن کے لئے کیا افان چھ بات چھ با کر بولا تو میں نے کب کہا کہ میرے لئے کیا وریشہ خفقی کو چھپا نہ پائی ایک تو آپ دونوں ہر وقت لڑائی کے مونٹ میں رہتے ہیں خوشی کے موقع پر تو ہنس کر بات کر لیں افان نے دونوں کو رسانیت پر لہجے میں مخاطب کیا افان نے وریشہ کے پھولوں موں کو دیکھا اس کے چیرے پر مسکرہت دوڑ گی وریشہ بھی امپیر کا ہنس پڑی تھی وہو تیمور ہلکی سے دستک دینے کے بعد ماں کے بیٹروم میں داخل ہوا زہرہ بیگم بیٹر پر آنکھیں موند لیٹی تھی بیٹے کی قدموں کی چاپ پر آنکھیں کھول کر دے گا اب کیسی طبیعت ہے امی وہ بیٹر کی پائیں تیپ پر بیٹھ گیا زہرہ بیگم اٹھ پیٹھی تھی ٹھیک ہو میرے چاند تم بلا وجہ پریشان ہو جاتے ہو انہیں بیٹے کو ممتل اٹھاتی نگاہوں سے دیکھا میں بلا وجہ پریشان نہیں ہوتا امی ایک مہینے میں تیسری بار آپ کو بی پی شوٹ کیا زد چھوڑے اور میرے ساتھ شہر جا کر تفصیلی چیک اپ کروائیں بی بی جان بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو زبادستی شہر لے جا کر آپ کا تفصیلی چیک اپ کروائوں تمہاری طرح تمہاری بی بی جان بھی خوام کا پریشان ہو جاتی ہے میں ذرا سی بد پرہیزی کرنوں تو بی بی گھڑ پڑ کرنے لگتا ہے بس اور کوئی بات نہیں اب سختی سے پرہیز کروں گی تب فکر مت کرو انہوں نے بیٹے کو تسلی دی بس انہیں خب کسی دیکھ کر رہ گیا باپسی کب کیا تھا مور زہرہ بیگم نے اس تفسار کیا انشاءاللہ کل صبح چلا جاؤں گا امی بیسے میرا رادہ یہی تھا کہ اس بار آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں لیکن آپ مانتی نہیں اگلی بار چل پڑوں گی تمہارے ساتھ تفصیلی چیک اپ بھی کروائوں گی اب خوش وہ مسکرائی وہ کے جواب دیئے بینہ ماں کے ہاتھ چوم کر مسکرائی دیئے اچھا شہر آکر افاف کا دل بالکل نہ لگ رہا تھا ورشہ البتہ بہت بھر جوش تھی کلاسی شروع ہونے میں دو چار دن باقی تھے کارچ کل وہ دونوں افان کے ساتھ جا کر ضروری اشیا کی خریداری کاری تھی میں وہ احمق جس نے اپنے پاؤں پر خود کلھاری ماری بابا جن سے تم لوگ کی آگے پڑھنے کی بات کی میری تو ازادی سلب ہو کر رہ گئی ہے رات دیر تک دوستوں کے ساتھ نہیں پیٹھ سکتا دوستوں کو گھر نہیں پھلوا سکتا اگر اسی فرصت ملے تو تم دونوں شاپنگ کی لسٹ لے کر سر پر سوار ہو جا دی کیا مصیبت ہے یاد افان آج سنسلائی تو کیا آپ کب مونٹ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بھائی جس دن آپ کو فرصت ملے گی پھر چل پڑھیں گے صدقی صلح جو افاف بگیر بنا مانے بولی اور اس کے جانے کے بعد افان کو بہن سے اتنے سخت لہجے پر بولنے پر افسوس ہوا ان دونوں کو شاپنگ پر لے جانے کے لئے تیار ہونے کا کہنے ان کے کمرے تک آیا کہ وریشہ کی آواز نے اس کے قدم چکر دی تمہارے بھائی نے آج اپنے دل کی بات کہہ دی میں اتنے دنوں سے اس کی جنجلاہٹ نوٹ کر رہی تھی ہم دونے یہاں کے رہنے لگے اسی ورس اس کی سرگرمی میں خلل پڑھا بس اسی لئے اتنا کھڑوس ہو گیا ابھی تو دیکھنا جب ہم اس کے ساتھ یونیورسٹی جانے لگیں گے تب اس کی جنجلاہٹ کا کیا علم ہوگا وریشہ پورے بسوک سے بولی تم کیا کہنا چاہ رہی ہو افاف اس کی بات سن کر ذرا سا خافہ ہوئے مائنڈ مت کرنا افاف لیکن مجھے تمہارے بھائی پر ذرا سا بھی اتباد نہیں اور سچ کہوں تو شہر آ کر پڑھنا میری خواہش تو تھی لیکن یہاں آنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ میں تمہارے بھائی کے کریکٹر جانچ نہ پرکھنا چاہتی تھی وریشہ مدر سے بولی تھی باہر کھڑے افان کا خون اس کے ذریعے شہدات سن کر کھول رہا تھا اچھا اسے کھوڑو تو مت آخر تمہارے بھائی سے میری قسمت پوٹنی ہے جانچ پر تال کا حق تو حاصل ہے نا مجھے افاف کے کھوڑنے پر وہنس کر بولی ایسے تو ایسے سے وریشہ صاحبہ تم اپنا جانچ پر تال کا حق استعمال کرو میں تمہیں مایوس نہ ہونے دوں گا تمہارے خدشات کو صد ثابت کرنا میرا کام ہے چل لو شیطر و شیطری ہوں دیکھو زورنا پھر ٹائم اپنا محبت کی بیت پاری دیکھ کر افان شدید ہرٹ ہوا کمرے کے دروازے پر دستک دینے کی بجائے بلٹے کر تمہیں واپس لوڑ گیا کمرے میں بفاف سہیری کو لانتن کرنے میں مصروف تھی اتنی محبت کرتے ہیں بھائی تم سے اگر تمہاری بکواس سننے تو انہیں کتنے دکھ پہنچے گا تمہارا بھائی مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ بات اس نے مجھے خواب تک میں آ کر تو بتائی نہیں حقیقت میں اظہار اور اطلاع تو بہت دور کی بات ہے اور میں نے جو کچھ کہا غصے میں ہی کہا ہم صبح سے شاپنگ کی لسٹ فائنل کر رہے تھے اور محترم نے این وقت پر انکار کر دیا ایسے میں اس پر بھوستہ بھی نہ آئے وریشہ اس پر مو بنا کر بولی بھائی کاج مور نہیں وہ ہمیں کل لے جائیں گے تم اتنا ڈپریس نہ ہو اب آپ نے اسے تسلیتی وریشہ نے بھی محض میں بڑے بگیر اس پاتھ نہ کر دیا ہلا کر گیا اب آپ کی بات سے اتفاق کر دیا چالا ہوں تو سون گیا نا تو ہون تو جو نا مرضی اتفاق کری جا اب آپ پر وریشہ کی کلاسی شروع ہو گی تھی اب آپ نے فقط پہلے دن دونوں کی رہنمائی کی تمہیں جتنی گائرنس فراہم کر سکتا تھا کر دی اب تم جانو اور تمہارا کام چھوٹ چھٹے مسئلوں کے لئے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں میں یہاں فارغ نہیں ہوتا مجھے یہاں اور بھی بہت سا کام ہے وہ مروت سے آری لحظے میں دونوں سے مخاطب تھا افاق نے ان کٹھوڑ اس کٹھوڑپن پر شاکی نگاہوں سے بھائی کو دیکھا افاق نے نگاہیں چلا دی اکیلے میں افاق کو سمجھا دوں گا کہا اس کی کم اکل سہیلی کو اکل سکھانے کے لئے رویہ اختیار کیا لیکن اصف آپ کے پیٹ میں کوئی بار ٹکتی بھی تو نہیں کھیرہ کبھی کبھی گیہوں کے ساتھ گھن بھی بستا ہے افاق نے گہرہ سانس کھینچتے ہوئے سوچا اتنی سی بہن سے بے مروتی اختیار کرنا آسان کام تھوڑی تھا اور دوسری کو تو اس کے کٹھوڑ لحظے سے کوئی فرقی نہ پڑا ہم خود نہیں چاہیں گے کہ آپ کو چھوٹ چھوٹے کاموں کے لئے بلا وجہ زہمتیں ظاہر ہے اس طرح تو ہم کبھی بھی پورا اعتماد طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے اپنے مسئلے آپ کو سلچانے سے ہی ہمیں اعتماد آئے گا اپنے آپ سلچانے سے ہی ہمیں اعتماد آئے گا اور یہی ہمارے آگے پڑھنے کا مقصد بھی ہے ملاپروہ سے انداز میں مخاطی ہو گیا کہنا چاہ رہی ہے کہ افانسہ آپ کو بھی ہر وقت ہمارے سر پر سوار نینے کی ضرورت نہیں اس انداز پر افان کا فون کھول اٹھا لیکن اس نے کچھ مزید کہنے سے گریز گئے اور بینیاز سے مسکرار چیرے پر سجا کر وہاں سے چلا گیا تمہیں کیا ہو گیا وریشہ یہ تم بھائی سے کس لہجے میں بات کرنے لگی ہو افاف نے کبکی سہیری سے دریارت کیا جس لہجے میں تمہارا بھائی ہم سے بات کرنے لگے لگتا ہی نہیں افاف یہ پرانے والا افان ہے وہاں سے اتنی بیزاری کا اظہار کیوں کر رہا اور وریشہ بھی اس بارو ہانسی ہو کر بولی تیرے نادر کے حالات سنگی کرتا بھائی بھائی ہم سے بیزاری کا اظہار کیوں کرے گا بہن ہے تمہارا افاف نے اسے سمجھانا چاہا ظاہر ہے تم بہن ہو اس کی اسی کی سائیڈ لینی ہے تم نے وریشہ خف کی پھرے لہجے میں مخاطبی وہ بھائی ہے تو تم ہونے والی بھاپی تم بھی کم پیاری نہیں ہو مجھے افاف نے پیار سے اس کی تھوڑی چھو وریشہ نے اسے کھوڑنا چاہا مگر پھر ہنس پڑی تھی پیار کا رشتہ تمہیں پتہ ہے افاف میں نے اس تیمور خان کو دیکھ لی افاف کتاب پر سردیہ پیٹی تھی جب وریشہ نے اسے مخاطب کی اس انکشاف پر افاف نے خف کیسے سے دیکھا کہاں دیکھ لے تم نے تیمور خان کو اس نے وریشہ کو کھوڑ کر دیکھا ظاہر ہے یونیورسٹی میں جب تم لاری بریڈی گئی تھی بس اسی وقت میں نے تیمور بھائی کو دیکھا اپنے دوستوں کے ساتھ تھے ناجیہ نے مجھے بتایا کہ تیمور خان نے یونیورسٹی کی واپلر ترین شخصیت وہ بولے جا رہی تھی تو تم نے تیمور خان کو بھائی بھی بنا ڈالا افاف نے خف کیسے سے ٹوکا بنانے کی کیا بات ہے میرے خالہ زاد بھائی ہیں اس حقیقت کو کون جھٹلا سکتا ہے وریشہ نے خف خاش بینیاری سے کندے اچ گئے ظاہر ہے جھٹلا تو کوئی نہیں سکتا لیکن اگر تمہارے بابا یعنی میرے چچا جان کو علم ہوگا کہ ان کی سابزادی اپنے خالہ زاد بھائی کو دیکھنے کتنی مشتاگ ہے کہ وہ تمہیں یونیورسٹی سے اٹھا لیں گے افاف نے تنزیہ انداز میں پاور کروایا تھا وریشہ کے لبوں پر بھی کسی مذکرہ ہٹ پھیل گی کتنی زیادتی کی بات ہے نا افاف صرف بابا کی نام نے ہاتھ آنا کی وجہ سے امو جان اپنی کلوت دی سگی بہن سے بھی نہیں مل سکتی کوئی مرچہ ہے تو سبر آ جاتا لیکن زندہ رہتے بھی اپنے پیاروں سے اتنی لمبی جدائی دل کو کرا رہا ہے تو کیسے آئے افاف وہ پوچھ رہی تھی لیکن اس سوال کا جواب افاف کے پاس بھی نہ تھا اس کے چہرے پر بھی مغموم اسکرہ ہٹ پھیل گی تھی آج وریشہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں آئی افاف خود اس کے بغیر آنا نہیں چاہی تھی لیکن سرباکر کا بہت اہم لیکچر میں سوچا تھا وریشہ نے اسے زبدستی بھیجا لیکن ناجے محترمہ نے بھی چھٹی کر لی ناجے کب تک ان دونوں کی کلوتی یونیورسٹی پرینڈ ہونے کا شر فاصل تھا پور خلوص اور ہنس مکلر کی تھی وریشہ ناجے کے بغیر افاف عجیب کا براہت میں مبتلا ہو جاتی تھی وریشہ اس کی نسبتاً کہیں زیادہ پور اعتماد تھی اب بھی وہ سرباکر کی کلاس لے کر نکل لی تھی کہ سٹورنٹس کے ایک گرونے سے کھیل گیا یونیورسٹی میں سٹورنٹس کی انتظامی عہدو کے لئے لیکشن عورتیں ساتھی طلبہ اپنے اپنے امیدواروں کے حق میں زبدست محام چلا رہے تھے ان کے اپنے ڈیپارٹمنٹ میں بھی آج کل یہی گہم گہمی روچ پر تھی اپنے ڈیسائٹ کر لیا کہ اپنے ووٹ کس کو دینے ایک لڑکین اسے مخاطب کرتے پوچھا اب آپ نے گھبرا کر نفی مگردن ہلا دی چلیں پیسلہ نہیں کہ تو آپ کر لیجے آپ کے ووٹ کا صحیح حق در صرف تیمور خان ہے آپ نے ووٹ صرف اسی کو دینے لڑکین اسے قطعی انداز میں باور کروایا اس حکمیہ لحظے کو سنکو سر پٹائی تو کی میں تیمور خان کو ووٹ کیسے دے سکتی ہوں اس کے مو سے کیا ارادی طور پر فزلا کیوں بھئی کیوں نہیں دے سکتی آپ تیمور خان کو ووٹ اس پر ایک ترہ دار ایک تیز طرح لڑکین دیکھے لحظے میں دریافت کیس کا لحظہ انداز افاپ سے برداشت نہ ہوا یہ لوگ اس خوشی میں اس پر اتنا روب جمع رہے ہیں خاندانی ادا فطری بزدلی پر غالب آئی اور اس نے سپارٹ سے انداز میں انہیں مخاطب کیا وہ ہمارے دشمنوں میں سے ہم ان کے حمایت نہیں کر سکتے ہیں کیا کہہ جو تیمور تمہارا دشمن تیز طرح خرانٹ سی سینئر نے اس کی گرمت وقبات جواب پر حیرت سے آنکھیں پھاری باقی لوگوں کی تاثرات بھی اس سے مختلف ناتے بات کہنے کے بعد افاپ کو اس کی نام اکولیت کا بخوبی احساس ہو گیا اپنے سینئر کے تاثرات دیکھ کر پھر سے پزل ہوگی ہاں بتائیں تو مخترمت تیمور خان سے کس قسم کی دشمنی آپ کی ایک اور سٹوڈنٹ اچھمبے کے عالم میں مستفسار افاپ بہت بوری پھنسی تھی کاش اس وقت وریشہ ہوتی اس کی بہن کس مشکل میں گرفتار تھی اور وقتاً لا علم تھا افاپ تو نہ ہے لیکن مگر سامنے سے اپنے دوستوں کے ہمرا تیمور خان ضرور چلتا وہ بھی یقیناً اپنی انتخابی محام میں مصروف تھا یار تیمور ذرا ادھر آو بتاؤ تو صحیح مخترمت تم سے کس قسم کی دشمنی کا ذکر کر رہی ہیں اس کے گروپ نے اسے بکارا وہ حیران ہوتا قریب ہے افاپ کی ٹانگیں کام لے لگی دو دن پہلے وریشہ کو ڈر آ رہی تھی کہ تیمور کو دیکھنے کی پتاش مچی انیورسٹری سو ٹھپایا جا سکتا اور اب وہ خود اس کے روبرو تھی ہم نے ان سے کہا کہ تمہیں ووٹ دے لیکن یہ مخترمہ کہنی کہ تمہیں ان کے دشمن ہو یہ تمہیں ہرگز ووٹ نہ دیں گی چپتی بھی باری کا آواز والی اس تیز طرح لڑکی نے تیمور کا اگاہ کیا تیمور سے چپیہ نگاہ فاف پر ڈالی افاف نے بیسی پلس کی حیران ڈال پران رنگوں کو دیکھا پھر مزید کر بڑھا گئے دراصل یہ ہمارے مخالف قبیلے کی ہیں اس لیے اس نے اٹکتے ہوئے اپنی دشمنی کی دھوری سی وضاحت تیمور کا سمجھتے میں فقط چند پل لگے وہ چانتا تھا کہ افان کے ایک بہن اور قزن نے بھی انیورسٹری میں ایڈمیشنل یاری رڑکی تیمور ویکنڈ پر کھر گیا تو ماں کی حالت پہلے سے زیادہ ناساس دی میں اب آپ کی ایک نہ سنوں گا آپ کو میسا شہد چلنا ہوگا اس نے دو ٹوک انداز میں نے باور کروایا بہت زدی ہے تمہاری ماں مانتی نہیں میں تو خود کب سے ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں کہ اپنا تفصیلی چیک اپ کروایا کھانا بی بی نے خبکی سے باوج کو دیکھا ٹھیک ہے کروالو میرا چیک اپ لیکن سچ کہوں بی بی مجھے تو یوں لگنے لگے جیسے اب آپ آپ کے بھائی کے پاس پہنچنے کا وقت بس سان پہنچے اللہ کا نام لو زہرہ کیوں بچے کو پریشان کری بھلی چنگی اور چیک اپ ہو جائے گا تو ہمارے دل کو تسلی ہو جائے گی کھانا بی بی نے انہیں رسانیت سے ٹوکا لیکن انہیں جیسے نن کی بات سنی نہ تھی تیمور کی پڑھائی ختم ہو جی تو آپ نے فارن اس کے لئے لڑکی ٹھونی ہے اللہ سے بس یہ دعا ہے کہ مجھے اتنی محلت دے دے کہ میں اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ لوں اور مرنے سے پہلے اپنی ماں جائی سے ملنوں شہر جا کر سب سے پہلے آپ کے ڈپریشن کا علاج کروانا پڑے گا بلا وجہ تھی وہیں اسی کی باتیں کیوں کر رہی ہیں خانم بی بی نے گہری سانس اندر کھینچی تھی تمہاری بہن سے ملنے پر ہماری طرف سے کوئی پبندی نہیں ہے زہرہ لیکن پھر بھی تمہارا تڑپنا دیکھ کے میں احساس جرم میں مبتلا ہو جاتی ہوں دو قبیلوں کی دشمنے نے تم دونوں بہنوں کے مقدم میں ہمیشہ کی جدائی لکھ دی خانم رنجیدہ تھی اوفو بی بی جان آپ نے بھی ماں کی دوسری بات پر کر لی ذرا پہلے والی بات پر دھیان دے نا میرے لئے لڑکی ڈھونڈنے والی بات تیمون نے دونوں کا دھیان بٹانا چاہا ہے اس کے شرارتی انداز پر دونوں خواتین مسکرا دی اپنے شہزادے کی لے تو میں کوئی شہزادی ڈھونڈوں گی شہزادہ ٹکرا کیا آگے شہزادی دن آلی انہوں نے محبت پاشنی گاؤں سے بھتیجے کو دیکھا چیف سیکرٹری کے بیٹے کا دابت تھے ولیمہ تھے نامی کے نامی مہمان مدو تھے چیتہ چیتہ صحابیوں کبھی تقریب میں مدو کیا گیا واصف اور امبر ایک ہی چینل سے منسلک تھے اور ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بھی دونیں آج کی تقریب کو کبریج کے لئے موجود تھے جب قاسم علی خان کی آمد ہوئی تو امبر نے ٹھنڈی سانس پھری اس سومر میں بھی شخص کتن ڈیشنگ ہے نہ واصف جوانی میں تو کیا قیامت تھاتا ہوگا دولت کی فراوانیوں تو وجہت کو زوال بھی دیر سے آتا ہے واصف نے عزیب انداز میں اس کی بات سے اتفاق کیا امبر نے سے پل پھر کے لئے کھورا پھر دوبارہ قاسم علی خان کی طرف متوجہ ہوئی اپنے نشست سے اٹھ کر اپنے علاقے کے ایک موزد خاتون سے سلام دعا کر رہا تھا کتے کلچر اور بیل مینر بھی ہیں دیکھو تو صحیح زرمین خان قیامت میں نے کیسے تعظیم دی اور کتنی متعانت اور شاہد کی سندھ سے مخاتم ہے حالانکہ دونوں ایک دوسر کے روایتی حریف ہیں امبر نے مزید تفسرہ کیا ہاں یہ تو سچا کہ دونوں کے قبائل ایک دوسر کے جانے دشمن ہے اب تو خیر عرصہ دراز سے دونوں قبیلے میں خون ریزی نہیں ہوئی زرمین خان اپنے علاقے میں خانم بیبی کہہ لاتی ہیں اور اپنے علاقے کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لئے بہت کام کر رہی ہیں تمہارے قاسم علی خان کو بھی اپنے ووٹ بینک کو قائم رکھنے کے لئے مجبور ہیں ان کے نقش قدم پر چلنا پڑا ورنہ یہ لوگ بہت ظالم جابر اور تندھ ہوتے ہیں واسف نے مسکرا کر امبر کی معلومات میں اضافہ گیا اور وہ تمہارے قاسم علی خان کہنے پر بس یہ سکھوڑ کر جائے گی ناجے کی والدہ اسپتال میں ایڈمنٹ تھے اپنے کی ادارت سے پاپ اور وریشہ ان کی مزاج پرسی کرنے اسپتال گئے تھے اسپتال میں وریشہ کوئی چند یونیورسٹی فیلز نظر آئی تھی یہ نکچڑی سینئرز بھی کیا آنٹی کی آیادت کرنے آئی تھی وریشہ نے حیرانی سے ناجے کو مخاطب کرتے ارے نہیں یہ لوگ تیمور خان کی بالدہ کا حال پوچھنے آئے تھے وہ بھی اسی بارڈ میں ایڈمنٹ ہے ان کا بھی ہارٹ کا کوئی پرابٹ میں ناجے نے سادگی سے بتایا وہ خیریہ سے ہے تو ہے نا وریشہ نے بیتابی سے پوچھا آپ تو بہتر ہیں صبح میں بھی مہرین کے ساتھ ان کا حال پوچھ کر آئی ہوں ناجے نے اپنی گزن کا نام لیا جو تیمور کی کورس میر تھی افاف ہم بھی ان ایک نظر دیکھ لیں وریشہ نے لجادت سے افاف کو مخاطب کیا ہرگز نہیں دماغ خراب ہو گیا کیا افاف نے اسے ڈپٹا تھا پلیز افاف صرف ایک نظر وریشہ کا لہجہ مزید ملتجی آنا ہوا تو افاف کا سر بھی مزید قطیت کے ساتھ نفی میں ہلا ناجے کے لئے اگر وریشہ کا اسرار نہ قابل فہم تھا تو افاف کا روائیہ بھی سمجھتے بالا تھا اچھا تم نہ چلو میرے ساتھ میں خود چاہ رہی ہوں بس ایک نظری تو دیکھنا ناجے تم پلیز مجھے ان کا روم نمبر بتاؤ وریشہ نے ناجے کو مخاطب کیا کمرہ نمبر جان کا فوراں باہر نکلی دان پیستے و افاف پیس کے پیچھے لپ کی مطلوبہ کمرہ میں دست تک دے کر دونوں اندر دا کھلویں دو سامنے بیٹ پر تیمور خان کی والدہ نیم دراست تھی افاف نے ان اللہ کا شکر عطا کیا کہ اس وقت ایک ملازمہ کے سوائے ان کے پاس کوئی موجود نہیں تھا وریشہ نے اپنا تعرف تیمور کی کلاس فیلو کی حیثت سے زکروایا انہوں نے بہت پر شفقت انداز میں مسکر آ کر دونوں کے سلام کا جواب دیا وریشہ بیتابیز ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی تھی افاف اس کی ذہنی کے افیت ساگاہ تھی لیکن یہ جذبات یہ تھرگیز بھی سود من نہ دی تیمور کی والدہ بھی قدر چونکی تھی صبح سے تیمور کی کلاس فیلوز ان سے ملنے آ رہے تھے لیکن وہ سب رسمی آرت کے نیا تھے لیکن یہ بچے ان کی صحت کے بارے میں کتنی فکر مندی کا اظہار گھر دی اس تشویش کا اظہار اس کے چہرے سے بھی ہو رہا تھا بس بیٹا تھے امور تو روٹین چیک اپ کے لئے ایک شہر لائے لیکن یہاں آنے کے بعد انجائنہ کا ٹیک ہو گیا اب تو خدا کا شکر ہے طبیعت خاصی بہتر ہے اب دیکھو ڈاکٹرز کا بلس چارج کرتے ہیں وہ مسکر آ کر مخاطبی اپنی صحت کا خیال رکھا کہ نہیں میرے جب پتے میری اممو چان کی طرح آپ بھی اپنی صحت کے بارے میں لا پروائی بڑھتی ہوں گی وریشہ اپنا عید پھرے انداز میں ان سے مخاطب تھی بیٹا اپنا نام تو بتا ہوتا ہے امور آئے گا تمہیں اسے بتا تو سکوں دو پیاری سی بیٹیاں مجھ سے ملنے آئی تھی اور ان کا نام یہ تھا ان کے کہنے پر وریشہ نے تھوک نکلا افاف نے تنزیہ مسکرہت کے ساتھ اسے گھرا بتایا اپنا نام اسے جی ہی جی میں وریشہ پر خوب چاہو چڑھا تھا وریشہ کچھ پل سوچ کر کوئی فرضی نام بتانے والی تھی مگر اس کی نوبت نہ ہی اسی وقت دستک دے کر کوئی اندر ہے اور آنے والی دونوں شخصیات کو دیکھ کر افاف اور وریشہ کے ہاتھوں کے توتہ میں نے جڑیا سب اُڑ گئے وہ تیمور تھا اور اس کے ساتھ افان جو اسی گہر بار نگاہوں سے دونوں کو گھورا تھا کہ اس کی نگاہوں کے تاب دانا مشکلین ناممکین تھا آو افان بیٹا کیسے ہو سہرہ بیگم نے مسکر آ کر افان کو مخاطب کیا افان نے بے اپنے تیکھے تیبروں پر قابو پا کر عدب سے انہیں سلام کیا بیٹا یہ تمہاری کلاس فیلس میری آیارت کرنے آئی تھی اس پر تیمور کو مخاطب کیا انہارت پی ہوئی کی کیسے کلاس فیلس تھے جو ایک دوستوں کو سلام دک کرنے کے روادار نہ دے ہم جلتے ہیں آنٹی اپنا خیال لکھی گا بریشہ جلدی سے اٹھی تمور نے ایک سرسری نگاہ بریشہ پر ڈال کر اس کے ساتھ کھڑی اس کامنی سی لڑکی کو دیکھا وہی تھی جو اس روز تمور کے دوستوں کے سامنے اپنی دشمنی کا تذکرہ کر کے پھنس کی تھی اور اب اس کے چہرے کی تاثرات اس روز سے مختلف نہ تھے بے تہاشا کا پرائیوی شکل پریشان شکل لڑکی کے سبی چہرے سے نگاہیں ہٹانے میں تمور کو خاصی دشواری پیش آئی تھی آرادہ پراہ بھی کھڑا تیان کر پل بھر میں وہ دونے رخصت ہوئی تھی افان گہری سانس اندر کھینچتا زہرہ بیگم کے قریب ہے آپ کی بھانجی بہت زیدار ہے آپ سے ملاقات کری لی افان کے کہنے پر ان کی آنکھوں بے یقین ہی تیہنے لگی یہ بریشہ تھی میری عائشہ کی بیٹی زہرہ بیگم کی آواز سرسلائی افان نے اس بات میں سر لے مجھے بتا تو دیتی میں اسے ایک بار سینے سے تو لکا لیتی وہ تڑپی تھی آپ صحتیاب ہو کر گھر چلی جائے میں کسی بہانے سے آپ سے دوبارہ ملوانے لیا ہوں گا افان نے اسے تسلی دی نہیں بیٹا اگر اس کے باپ کو پتہ چل گیا تو بہت بورا ہوگا انہوں نے فورا نہیں منع کر دیا چہرے پر زودگی چھا گی تیمورہ افان بھی خاموشیر بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی بھائی بہت خفا ہوں گے بھائی بہت خفا ہوں گے بریشہ افان کی متوقع ناراض کی سے سہم لیتی کیوں ہوگا تمہارا بھائی خفا وہ بھی تو وہاں پر تھا نا زہرہ خالہ کی عدد کو ہی گیا تھا نا حالکہ اس کا تو ان سے کوئی قریبی رشتہ بھی نہیں اور میری تو وہ سگی خالہ ہے بریشہ کو افان کی خفقی کے مطلق پر وانا دی ویسے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہارا بھائی وہاں گیا کیوں اور وہ تھی ہوئی اپنی ناک کا سکل پر اتنا زور مت دو اور آئندہ بہاجوی کو کارنامہ سر انجام دینے سے پہلے مجھ سے اجارت نہ سی مشورہ ضرور مانگ لینا افان جانے کب وہاں نکلا تھا ایک پل کو تو وریشہ بھی خفیب سی ہو کر چھپ ہوگی تمہاری خالہ سے ملنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تمور میرا بہت اچھا دوست ہے اور ہم دونوں ہی نسل و پرانی دشمنی سے نجات چاہتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں ایشہ چچی اور زہرہ انٹی کے درمیان برسوں کی پہلی بھی جدائی کی خلیج پارٹنے کی کوشش میں مصروف ہوں میں دونوں کی عذیت سے واقع ہوں لیکن تمہارے ظالم اور جابر بابا چان کے ہوتے پہ دونوں کی ملاقات کی حمد ابھی تک نہیں کر پائیں ہاں میرے ذریعے دونوں فان پر ایک دوسرے کی حفاظ سننے لیتی اور میں توقع کرتا ہوں کہ تم دونوں اس راست سے آگاہ ہونے کے بعد کہیں آگے نشر نہیں کروگی وہ سیدھے سپارٹ انداز میں دونوں سے مخاطب تھا فریشہ کے لبا پر مسکرہ ہر دوڑکے اگر افان ان کے بہات جو کے کارنامے سے آگاہ ہو گئے تو وہ بھی تو تیمور خان نے اس کی دوستی سے واقع ہو گئی تھی اس لئے تو محصوف نے گوش مالی کرتے ہاتھ اتنا ہالا رکھا تھا لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اب دل میں محبت پھر جذبات کے ساتھ اس کی قدر بھی بڑھ گئی تھی مجھے ہرگز اندازہ نہ تھا افاف کے تمہارا بھائی اتنا گریٹ ہوگا اس نے امہ چان کے لئے کتنی حمد کیا نا اور امہ چان نے آس تک میرے سامنے آواز تک نہ نکالی کہ وہ اور خالہ چانے ایک دوسرے سے ٹیلیفانیک رابطے میں ہیں افان کے جانے کے بعد وہ افاف سے مخاطب ہوئی میں ایسے تو نہیں کہتی کہ تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں افان بھائی جیسے بندے کا ساتھ نصیب ہوا افاف مسکرائی ورشہ بھی تردید کرنے کی بجائے مسکرائی تیمور بھائی میرے فرسٹ کزن ہے میری سگی خالہ کے بیٹے ورشہ نادیہ سے مخاطر تھی میں روز زہرہ خالہ سے ملنے کی اس کی ترد اپنے ناجے کو متجسس کر دیا اور ورشہ اس کی ایسی تجسس کی تشبیہ کر رہی تھی میری امہ چان اور زہرہ خالہ دونوں بہنوں کی پروریش ان کے تایا جاننے کی میرے نانو نانی کا انتقال تو ہماری ماں کے بچپن میں ہو گیا بہنوں میں محبت ایک فطر ہی ہمارے لیکن امہ چان اور زہرہ خالہ تو سمجھو یہ ایک چان اور دو کالب تھے پھر امہ چان کی شادی میرے بابا چان سے ہوگی خالہ میری امہ سے دو سار برس پڑی تھی لیکن ان کا رشتہ تایا ایسا بھائی سے تیہ تھا جو پہرائی کی والا سے برونے ملک تھے سو ان کے تایا نے پہلے امہ چان کی شادی کر دی پھر کچھ آر سے بعد خالہ چان کے منگیتے نے اعلان کیا کہ وہ باہر شادی کر چکے اور ان کی طرف سے خالہ آزاد ہے وہ بچپن کی منگیتے کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں خالہ کی شادی جہاں مرضی جہاں کر دی جائے خالہ کے تایا بیٹے کے اقدام پر سخت چراغ پا ہوئے پھر انہی دنوں خالہ کے لئے جلال خان کا رشتہ ہے وہ بابا چان کی انتہائی مخالف قبیدے سے تعلق رکھتے تھے بابا کو پتہ چلا کہ ساری کا رشتہ کہاں سے آیا ہے تو وہ سخت تیش میں آگے حالاکہ امہ چان کے تایا اس رشتے پر اتنے سمجیدہ نہ تھے لیکن بابا چان نے تایا سوسر کے سامنے انتہائی غصتے کا مظاہرہ کے انہیں دھمکی دی کہ اس رشتے کی صورت میں ان کی بیوی کا محکے سے تعلق ختم ہو جائے گا دماغ کی بدتے زیبے پر تایا بھی غصے میں آگے رہنے فاری طور پر خالہ جان کر رشتہ جلال خان سے تیر کر دیا امہ چان کا رشتہ میں کسی ٹوٹا سو ٹوٹا دونے سا کی بہنوں کے بیج ہمیشی کے جدائی دا رہے میں نے ہمیشہ ہی اپنے امہ چان کا اپنی بہن کی یاد میں تڑپتے دیکھا کوئی اپنا مرچہ تو دل کو قرار آ جاتا ہے لیکن اس دنیا میں ہوتے بھی بہت پیارے کوئی مراوہ تصور کرنا کتنا عذیرت نہ آگے اس کا اندازہ کوئی میرے امہ چان کو دیکھ کر لگا سکتا ہے وریشہ کی آواز چند کی اوہ تو یعنی اس طرح تیمور خان تمہارا اتنا قریبی رشتہ دار بھی ہوا اور تمہارے لئے ایک سرچنے بھی ناجو کا پورا قصہ سمجھ میں آگیا ایسا کہ تمہیں افان صاحب درمیان میں نہ ہوتے تو خاصی فلمی سیچویشن بن سکتی تھی حریف قبیلے فوسٹ کزن گوسیلے باوزان اور ناجو کی بات دھوجی جائے گی وریشہ نے اس کے کندھے پر فائلسید کی افاف کے بھائی کے علاوہ وہ دنیا کا ہر لڑکا میرا بھائی ہے آئی سمجھ میں زبان سے کہتی پھر بھی سمجھ آتی تشدد کرنے کی کیا ذوت تھی ناجو کراہی افاف اور وریشہ ہنس بڑی افان بہت پیارا بچہ بیبی اور میری وریشہ تو شہزادی لگتی ہے دونوں کی جوڑی بہت سچے گی زہرہ خانہ بیبی سے مخاطب تھی ان کے لبوں پر مسکرہت دار گئی اب کوئی شہزادی اپنے شہزادے کے لیے بھی ڈھونڈو انہوں نے پاس پیٹھے تیمور کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بھاوز کو مخاطب کیا پہلے اپنے شہزادے سے تو پوچھنے اس کے ساتھ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور طرددار لڑکی پڑھتی ہے کہیں ہمیں لڑکی ڈھونڈنے کی زہمت دیا بینہ بالہ بیالہ کوئی لڑکی خود ہی منتخب کر انہوں نے مسکرہ کر بیٹے کو دیکھا وہ محض مسکرہ دی ماں اور خوبی کو کیسے بتاتا کہ دل اور دماغ پر واقعی صرف ایک ہی چہرہ چھایا وہاں مرموہنی صورت والی افان کی بہن انیورسٹی میں چب بھی سے سامنا وہاں اس کی بکلاہت دیکھنے کے لائک ہوتی شاید وہ بھی تیمور کی نگاہوں کی تپش سے اگاہتی اس کا بہت احترام کرنے کے باوجود تیموری سے دیکھتی بے خود سا ہو جاتا مگر پھر خود جی ہی جی میں خود کو ڈپڑتا دل جی سنوکھی لائپر تھڑکنے لگا تھا اس کی خواہش کو پورا کرنا ناممکنات میں سے تھا کیاوہ تیمور چپ کیوں گئے بیٹا کھانم بی پیس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لیتی کلوت بھتیجے میں ان کی جانتی برسے پہلے جلال خان کی حادثاتی موت کے بعد نہ صرف جاگیر کا انتظام ان کے گندوں پر آگے بیوہ بھاوچ اور بھتیجے کو بینوں نہیں سمبھارا اب تیمور بھرپور جوان تھا مار پپی کی آنکھوں کا تارہ اور ان دونوں کے جینے کا سبب بھی اگر دونوں میں سے کسی کو بھی اس کی دل میں اپھرنے والے جذبے کی خبر ہو جاتی تو کتنے دکھی ہو جاتی شہباز کھان کی بھتیجی سے رشتہ چڑنا مشکلی ناممکنہ مر تھا جب شہباز کھان نے اپنی بی بی کو اس کی سگی بہن سے ملنے کی کبھی جارت نہ دی تو تھی جلدی کیوں ہے وہ مسنوئی خفکی سے بولا ماں اور پپی بینہ جواب دیئے مسکرہ دی اور کچھ مہینے بعد پتا چلا کہ ماں اس کی شادی کے لئے تنی توابلی کی ہو رہی تھی ان کے بجتان نے اسے بتا دیا کہ زندگی کی محلت بس ختم ہی ہو جاتی ہے اچھا گئی ایک دن زہرہ بیگم نے چپکے سے آنکھیں موند لی گم کی شدت سے تیمور کے حواس سلب ہو گئے خانہ بی بی بھتیجے کو سنبھالتے سنبھالتے خود بھی گم سے دوری ہوئے جاری تھی آئیشہ بیگم کو مردہ بہن کا دیدار کرنے کے لئے بڑی حویلی آنے کی جارت مل گی شہباز کھان ابھی پرکھوں کی دشمنی نبھا رہے تھے کاسم خان بھاوج کے ساتھ آئے تھے آئیشہ بیگم تو بہن کی موت پر اپنے حواسوں میں ہی نہ تھی کاسم علی نے کاسم خان نے خانہ بی بی سے تازیت کی خان میں نے تو باپ دادا کے زمانوں کی دشمنی ختم کر کے اپنی سی بہت کرنے کی اپنی سی بہت سی کوشش کر لی آپ اتنے برسوں میں اپنے چھوٹے بھائی کوئی نہ سمجھا پا انہوں نے دھیرے سے شکوا کاسم خان کی سماعت و منڈیلا میں ہمیشہ سے ایک بزدل مرد ثابت ہوں زرمین جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں اپنی بزدلی کا محمدی پر خود کو مزید ملامت کرتا ہوں ایک شکست کھوڑ دا شخص کو مزید آنے تو مد دو کاسم خان کی آواز کھانم بی بی سے بھی تھیمی تھی دو موتیوں جیسے آنسو کھانم بی بی کے آگالوں پر لڑکے ایک مدد بعد اس شخص کے لبوں سے انہوں نے اپنے نام سنا تھا ایلو انہوں نے اپنا چکر سی دنیا سمجھی تھی کہ کاسم خان کی بے وفاوچ کے انتقال پر تازیت کی رسم نبھانے کس کو علم تھا کہ اس سمیں وہ دونوں اپنی ذاتی نفع نقصان کی بات کریں اس پیتے وقت کا تذکرہ کرے کھانم بی بی نہیں بلکہ صرف زرمین خان تھی ایلو انہوں نے اپنا معاملہ غربر سی دوسرے کی جان کے ایک دوسرے کی جان کے پیاسے قبیلوں کی دو یادیں جب اتفاق سے ایک ہی درست کام میں پہنچی تو دو اولادیں دب اتفاق سے ایک ہی درست کام میں پہنچی تو اپنی روایتی دشمنی فراموش کر کہ ان کے دلے کی لے پر دھڑکنے لگے زرمین خان جو قاسم خان کے لئے صرف زرمین تھی دونے نے ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہ اور چاہ کر ٹوٹ بھی گئے ایک دوسرے کو پانا دونوں کے مقدر میں نہ تھا وہ اس حقیقت سے بہت خوبی واقف تھے چہت پر میرا تمہارا اختیار نہ تھا زرمین لیکن چہت کو رشتے کی دور میں پر رونا میرے بس کی بات نہیں خون کی ندیاں بی جائیں گے پھر بھی تمہارا ساتھ ممکن ہے انہوں نے یونیورسٹی کے آخری یہاں میں شکست تھا لہجے میں زمین کو باور کروا دیا وہ خود اس حقیقت سے بہت خبر تھی لیکن قاسم خان کے لبوں سے ایک شکست ان کے کانوں کو بھلانا لگا میں جانتی تھی قاسم کے ہمارے ملاب کے بیچ ان کا سمندر حائل ہے میں خود تمہیں یہ پار کرنے کی اجارت نہ دیتی لیکن جدائی کہ یہ مجھے تمہاری مجھ سے سننا گوارہ نہ تھا اب میرے پاس اچ نبی پن کے جدہ ہونے کی سوا کچھ نہیں وہ کہہ کر پلٹ کے زنگی کا سفر جاری ساری راہ قاسم خان ہے باپ کے دباؤ میں آ کر اپنے سے آٹھ برس چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی اللہ نے ایک کے بعد دیکھ رہے دو اولادوں سے بھی نوازہ افان اور پھر افاف دونے ان کے جگر کے ٹکڑے تھے اہلیہ کبھی دل پر تو نہ راج کر پائیں لیکن انہوں نے بیوی کو اس کا جائز حق اور مقام ضرور دیا تھا کہ بیوی کی زنگی مختصر تھی افاف چار برس کی تھی جب پھر دو سچ کی کہ دوران زنگی کی بازی ہار گئے ماں باپ پہلے دنیا سے صدھار چکے تھے دوسری شادی کے لیے زور دینے والا کوئی نہ بچا بچوں کی پر وریش نیخ حصلت بھاوت کے حصے میں آئی عائشہ بیگم جو ان کے بھائی شہباز خان کی بیوی تھی تند خوش شہر کے ساتھ انہوں نے بہت زبر کے ساتھ گزارہ کیا وریشہ کے بعد کیسی تب ہی پچیت کی کیورہ سے وہ دوبارہ مانا بن سکی شہباز خان اللہ دینے دینہ کے لیے دوسری شادی کے خواش مند تھے یہاں اس بار کاسم خان نے بڑے بھائیوں اور روب استعمال کیا عائشہ پر کوئی سوتن ہرگز نہیں آگی بیٹے کے خواش کو جواز مت بناو میرا فان آتھ سے تمہارا بیٹا دماغ سمجھو بھتی چاہیے بیٹا جو رشتہ مناسب لگے چھوڑ لو اگر بیٹے پر یہ اسٹر آ رہے پیسلے پر پہنچ کے یہی سائب ترین فیصلہ تھا یوں وریشہ اور فان کا رشتہ بچپن میں تیہ ہو گیا کاسم علی خان کی زنگی اب بھی پچتاموں کی زد میں تھی محبت نہ ملنے کی کسک نے تو خیر ساری عمر ساتھ دینا تھا لیکن زرمینے کی سونی زنگی کا مجرم بھی وہ خود کو ٹھہر آتے انہوں نے بڑا بجے سوچ لو کچھ میں نہ لو کوئی پلان زرمینے راہ وفا کی ثابت قدر مسافر ٹھہری انہوں نے اپنی زنگی سے شادی نام کا ورگی پھار ڈالا خاندان برادی میں ان کے جوڑ کا کوئی تھا ہی نہیں خاندان سے بھائی شادی کی صورت میں ان کے حصے کی ازادت گیاروں کے پاس سے لی جاتی باپ نے بھی ان کے ساتھ یہ نیکی ضرور کی کہ خاندان میں بے جوڑ بندر باندنے پر مجبور نہ گیا باپ کے مرنے کے بعد اکلوتے بھائی جلال خان نے اپنی بہن کو بہت سمجھایا وہ شادی پر حامی تو بھرے وہ خاندان سے باہر بھی ان کی شادی پر تیار تھے لیکن زرمینے کی نہ ہامے نہ بدلی وہ اکلوتے بھتیجے کے اولاد کی طرح چاہتی تھی جلال خان کے ایکسنٹ میں موت کے بعد زاکیر کی جمہداری بھی ان کے گندوں پر آگی وہ نازو گندام زرمینے خان سے اب خانم بی بی کہلائیں چاہنے لگی اب ان کی شخصیت کے وقار و تمکنت کے سامنے اچھا اچھا چھو کا ٹھہرنا مشکل تھا اپنے علاقے کی فلاحہ بہبوت کے لئے انہوں نے بہت کام کیا وہ اپنے لوگوں کے دلوں پر راج کرتی تھی ان کے دل پر اب بھی کسی کا راج تھا اب بھی کس کا راج تھا اس قلعہ مراج کرنے والے کی سوا کسی کو نہ تھا اب بھی کسی سرکاری تقریب میں اپنے قبیلوں کے نمائن کی کی حیثی سے دونوں کا آمنہ سامنا ہوتا رسمی لائکس لائک بھی ہوتی پھر دونے اپنی قصق دل میں دبائے کچھرتی بھی نگاہ الویدائی نگاہ ایک دوسرے پر ڈال کر اپنے اپنی راہ پر چل پڑھتے یہ نارسائی ساری عمر کا مقدر تھی پھر اللہ حجدی تو بہت ہی تلانگ گئی تو کچھ لانگ جائے گی زرمینہ کو کب علم تھا کہ ان کا بھتیجہ بھی اسی راہ گزر کو منتخب کر بیٹھا ہے مقاسم علی خان کی بیٹی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا حالانکہ وہ اس لڑکی سے کبھی ہم کلام تک نہ ہوا تھا اس کے سبی چہرے پر نگاہ پڑھتے تیمور کا دل انوکھی لے پر ڈھڑکنے لگتا یونیورسٹی میں دونوں کا بہت بار عامنا سامنا ہوتا تیمور کو دیکھ کر افاق کے چہرے پر حیاء کی تاریشہ لگتی مصاب پتا دی تھی کہ محبت کی رہ گزر پر وہ تنہا نہیں وہ اپنی درست کی انوکھی محبت تھی جس کے اظہار و اقرار کے لئے زبان تک کا اظہار نہیں لیا گیا وریشہ سب سے پہلے اس محبت کا سراغ پا گئے وہ اور اپا پیسے بھی ایک جانت ہو کالب تھی دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ شپانا چاہتی بھی تو اس پر قادر نہ دی زہرہ بیکم کی وفات کے بعد وریشہ فان کی موجودگی میں تیمور کا ہارے والد ریافت کر لیتی تیمور کی طرح فان بھی اس قبائل دشمند سے حد درجہ بزار تھا یونیورسٹی پتہ آئی دنوں میں ہی جب دونوں کو ایک دوسرے کے مزاج کا انداز ہوگا تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا دونے ہی اپنے قبیلوں کے درمیان خوری نفت کی دیوار کرانا چاہتے تھے لیکن یہ بھی چاندے تھے ایسا ہونا پہلہ ناممکین ہے اپنے دوستی کی بابت اپنے باپ اور چاچا کو بھی نہیں بتایا پایا تھا اگر چاچا کو علم بھی ہوتا تھا تو ان کی بی 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 بہن سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ختم کروا چکے تو وہ اس کستاخی پر فان کو کم از کم شیوٹ اور زرہ زرہ چانے کیا کر ڈال دی ہاں تیمور نے اپنی پپی سے کس نہ چھپایا تھا نہ ہی نہ اس دوستی پر کوئی اتراث تھا اپنے تیمور اس کوشش میں تھے کہ آئیشہ اور زہرہ کی ملاقات کروا دیجئے لیکن تکتیر کوئی منظور نہ ہوا زہرہ اپنے عبدی سفر پر روانہ ہوگی تیمور ماں کے مرنے سے بکھر کر رہ گئے جب اسے رفتہ رفتہ خود کو سنبھارا تو وریشہ کے زبانی خبرہ صاحب بند بند کر گئی کہ افاق کھان کری بشتا ہونے والا قاسم علی خان کے جزاد بھائی نے اب بیٹے کے لئے افاق کر ہاتھ مانگا تھا اور قاسم علی خان صلدیل کی سے اس رشتے پر غور خوز کر رہے تھے شہباز کھان بھی اس رشتے کے پر زور حامی تھے اگر افاق کی شادی ہوگی تیمور بھائی افاق ابھی کسی کام سے اٹھ کر گیا تھا افاق بھی ہاں موجود نہ تھی موقع نہیں میں جان کر اس نے تیمور کا اطلاع دی اور یہ خبر سنکر تیمور کے چہرے پر جیس طرح آپ سے ہے وہ وریشہ کی نگاہوں سے ہو جانا رہا سکا کیا وہ تیمور بھائی آری اوکے وریشہ نے تجاہل آر فانہ بڑھتا تیمور نے گہری سانس اندر کھینجی پتہ نہیں یہ بات کرنی مناسب ہے بھی یعنی کم از کم افاق کے سامنے بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا لیکن تم بتاؤ وریشہ اگر میری بی بی جان افاف کے لئے میرے رشتہ لے کر تمہاری حویلیاں تو تمہارے بارے در چچا کا کیا رد عمل ہوگا کیا وہ اس بارے میں سوچنا بھی کبارہ کریں گے وہ بہت آج سے پوچھا تھا اکا چان میرے بابا سے مختلف ہے میں ان کے بارے میں حتمی بات نہیں کر سکتی لیکن میرے بابا اف ان کا تو نہ پوچھے تیمور بھار وریشہ نے تصور سے شہباز خان کو بندوق سیدھی کرتے بھی دیکھ سیا اور اس تصور سے جھڑ جلی لی تیمور کے لئے بابا بھی کسی مسکرہت پھیل گئی یہی تو مسئلہ وریشہ دو خاندانوں کی دشمنی تو پھر بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا سکتی لیکن یہ نسلوں قبیلوں کی نسلوں پرانی دشمنی کیسے ختم ہو کوئی سبیل نظر نہیں آ دی وہ بے بسی سے بولا اور بے بسی کے حساس پر وریشہ کا جیب ہی کٹ کر رہ گیا اس سے بے وکوفی یہ ہوئی کہ اف آپ کو مانوان ساری بات بتا دی اف آپ نے کھالی کھالی نگاہوں سے دیکھا کیا ہو اف آپ کس تو بولو وریشہ اس کے حساس طرح دیکھ کر پریشان ہوئی بولنے کے لئے کیا بچا وریشہ وہ تکلیف سے مذکر ہے تمہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے لگتا ہے اف آپ کے تیمور بھائی تو میں پسند کرتے ہیں تمہیں دیکھ کر ان کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں میں نے تمہمیشہ چھٹلائے لیکن میں بھی چانتی تھی کہ ایسا یہ لیکن کاش آج تو مندیز کی بات ہے نہ بتاتی میں خود کو یہ کہہ کے چھٹلاتی رہتی کہ یہ سب میرے بہن کے سوا کچھ نہیں لیکن اب میں کیا کروں گی وریشہ اس کے ساحت کا پتہ چلنے کے بعد میں کسی اور کی زندگی میں کیسے شامل ہو پاؤں گی میں تو جذبہ میں بھی امانداری کی قائل ہوں افاق پہ بسی سے لپ کٹنے لگی جان سے پیاری سہیلی کے لئے وریشہ کا جیب پوری طرق بھر آیا کس زمانے میں کس طور کی محبت کر بیٹھی تھی افاق ان کے بیچ کولو کرا رہتا برمان کچھ بھی تو نہ ہوا اس کے باوجود وہ دونے پر چاہت کا رنگت قدر کہہ رہا چڑھا مہا تیمور کا حال اس سے مختلف نہ تھا یہاں افاق پہ روٹی بوٹی سی بیٹھی گئی کیا کمی ہے تیمور بھائی میں کاش ہمارے بڑے اپنی دشمنی اور ایسپیت کی ان اینکتار کا اس معاملے کو دیکھ پاتے وریشہ نے خواہش کا اظہار کیا ایسے انہونی خواہشوں کیوں کرتی ہو وریشہ افاق اداسی سے مسکرائے کمرے کے باہر کھڑے افاق نے گہری سانس انتے کھینجی تیمور کانسے ملنا ضروری ہو گیا تھا ایک ہوتے افاق صحیح ہے چور خورو کھویاں وگر نہ باہر کھڑو کے کلاں سن دا رہندہ جب سننے والی بات ہوتی تب سن دا نہیں ہے جدہ دی کوئی کر لو جدہ باہر کھڑو کے فوری کیج کر لندہ شکل سے کتنا اکھڑا اور کھڑوس لگتا ہے رستم کھان اکا جان اور بابا جان کو افاق کے لئے کوئی بہتر شخص نہیں مل سکتا افاق وریشہ اور افاق چھٹیو پر کھڑا آوے تھا وریشہ ماں کا سر کھا رہی تھے رستم پڑا لکھا خوبصورت ہے اور پھر افاق سے عمر میں دو چار سار برس پڑا ہے یہ کوئی بے جوڑ بندن تو نہیں مرنا اپنے کربو جوار میں دیکھو کتنی بچیاں یہاں تو ماں باپ کی تحلیس پر بیٹھی زنگی کے دن پورے کریں پھر اپنی عمر سے دگنی دگنی عمر کے مردوں کی بیویاں بن کر رخصت ہوئیں اس لحاظ سے تو رستم کے رشتے میں کوئی برائی نہیں ہم ازاز کا تیز ہے اللہ سے دعا کہ شادی کے بعد ہماری افاق کی حق میں محبت کرنے والا شوہر ثابت ہو عائشہ بگم نے ثانیت پر رہجے میں بولی لیکن امم جان مریشہ نے کچھ کہنا چاہا اس کے ذہن کے پردے پر محبت کرنے والے لینم کو سے شخص کی شبیح لہرائی لیکن وہ چاہنے کے باوجود ماں کچھ بتانے کی حمد نہ کر پائی اچھا اب خاموش ہو جو رستم کے بارے میں تمہارے خیالات افاق کے کانوں میں نہ پڑ جائیں خوام کا اس کا جی برا ہوگا عائشہ نے بیٹی کو سمجھا ہے اس نے بے دلی سے اس بات میں سر علا دیا زرمینے ششتر بیٹھی تھی تیمور کی ڈائری اس کی ان کی گوت میں تھی کچھ دنوں سے انہیں تیمور بہت علچہ علچہ مصطرب لگ رہا تھا انہیں نے بہت باہر کو دیتا مگر وہ ہر بار ٹال گئے آج بات لینا خواست ہے انہیں اس کی ڈائری پڑھنے کی غیر اطلاقی حرکت کرنا پڑی اس کا دل ہارے دل پڑھ کر حیرتہ صدمی سے ان کا برا حال ہو گئے اسی کو دیتا ہی روحی نو انہوں نے ڈائری لکھن دا بڑا چاہ آن دا ان کے بھتیجے نے بھی ان جیسے نصیب پایا تھا وہ قاسم علیک خان کی بیٹی پر دل ہار گیا تھا لیکن اسے اپنے نصیب کا حصہ بنانے پر قادر نہ تھا کاشف اپنے چاند سے پیارے بھتیجے کے لئے کچھ کر پا تھی بک ریک میں کتابہ کے نیچے ڈائری رکھتے ہوئے ان کا دل خون کی آنسوں رو رہا تھا لیکن ماضی کی طرح بے بسی اب بین کا مقدر کا حصہ تھی بی بی زن آپ یہاں میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا اسی پل تیمور اپنے کملے میں داخل ہوا ان کی اس کی طرف پوشتی فوراں ہی اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہو پڑھتی کہتے ہیں کیوں ڈھونڈ رہے تھے مجھے وہ بددکت مسکرائی ہاں دراصل یہ کہنا تھا کہ ملازموں سے کہہ کر میمان کھانے کیسی طرح صفائی کروالے ہیں شام تک میرے کچھ دوست پہنچ رہے ہیں دو تین دروز ٹھہریں گے کل شکار کا پروگرام ہے تیمور نے نے اگاہ کیا اچھی بات ہے میں زینت سے کہہ دیوتی ہوں وہ سارا انتظام دیکھ لیں گی ان کے کہنے پر تیمور نے مطمئن ہو کر گردن ہلا دی قاسم علی خان کی حیویلی میں سوناٹے کا عالم تھا واقعی ایسا رانما ہوا تھا افان کی بندوق سے نکلی گولی سے دشمن کا ایک بندہ مارا گیا افان نے بھی کم کرتا افان باپ اور چچا کے سامنے قسمیں کھا رہا تھا کہ ایسا نادانست کی میں ہوا وہ بھی شکار پر نکلا تھا وہ کسی پرندے کو نشانہ بنا رہا تھا کہ تیمور خان کا دوست اس کے نشانے پر آ گیا وہ تو کسی کو قتل کرنے کے مطلق سوچ بھی نہ سکتا تھا جانتے ہیں بابا جانتے ہیں لیکن اس حقیقت کو وہ کیوں مانے گی پچھلی ہفتے شیر خان والے واقعوں کو لے کر کیسی گرمہ گرمی ہوئی تھی ہمارے بندوں نے ان لوگوں کو جو دھمکیاں دی تھی اس سے پورا علاقہ واقعہ پر پھر مہمان کا قتل یہ کچھ چھوٹی بات تو نہیں شہباز خان پریشانی سپتی پیشانی مسئل رہے تھے قاسم علی خان بھی بیٹے کو کھشمگی نگاؤں سے کھو رہے تھے تیمور خان تو فوریڈر پر دوست کی دیڈ باڈی لے کر شہر امانہ ہوگئے شکر ہے بات میڈیا تک ابھی نہیں آئی لیکن وہ لوگ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے اپنے مہمان کیلئے خون کا تامان تو ضرور مانگے گی شہباز خان کو ترہ ترہ کے خدشے ستا آ دیتے اور ان کے خدشات درست ثابت ہوئے جرگے نے زرگا لگا تو تیمور خان نے دوست کے بدلے خون کے بدلے آفان کی بہن کا حادمہ آگا مطالبہ ماننے کے سوا کچھ آ رہا نہ تھا تیمور خان کے ساتھ آئی خان نے بی بی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا میں اپنے علاقے سے ونی کی رسم کے خاتمے کا اعلان کرتی ہوں میں افاف کو پوری عزت و احترام سے رخصت کروا کر لے جا رہی ہوں اور یہ فیصلے خاندانوں کی جڑنے والے اس رشتے کے بعد ہماری طرف سے ہر طرح کی دشمنی کا سلسلہ ختم ہے ہم نے اپنی نئی نسل کو ان دشمنیوں کے پھینٹنی چڑھانا خانہ بی بی کے واشقہ فنلان کے بعد علاقے کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہجلا روسی میں افاف کی کلائیوں میں کلائیت کنگر پہنا دے ہوئے تیمور نے محبت کے اظہار سے پہلے ماتت کرنا ضروری خیال کیا ان کی بڑے ہیں تمہیں اس انداز سے اپنی زندگی کا حصہ بنانا مجھے گوارہ نہ تھا لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا یہ آئیڈیا شہریار کا تھا تمہاری محبت میں افان کو بھی آئیڈیا تسلیم کرنا پڑا تمہار نے اپنے جگری دوست کا نام لیا میں نے اپنے پہلے پتہ سی دیا کچھ نہ کچھ تے گڑ بڑا حیرت کے مارے افاف کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی دیا گی شہریاری تو تمہار کا مقتول دوست تھا نیوورسٹی کی ڈرامیٹک سوسائیٹی کا سب سے سر گرم رکن ہوئے ہوئے شہریار تو نکلی داڑی موچھے لگا کے میرا ویلیمہ ٹینٹ کرنے بھی آنا چاہ رہا تھا بہت مشکل سے اس کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑ کر اسے روکا تمہار نے شگفت کی سے مسکراتے ہوئے بتایا تھا بہت خراب ہے آپ کئی لمحوں تک اسے کھوڑنے کے بعد آپ کافی رکھے پائی ہاں آئی ہیں تھا داڑی موچھے لگے پہلے تھا پہلے تھا نکلی داڑ بوڈی کار گئی سی تو ہوں انسا چمچی یہ لی جانی اب تو جیسے بھی آپ کی ہیں وہ مسکرائے اس پر افاف اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ پائی وہ بے سخت نگاہیں چکا لے مرحنس پڑا تھا خان ابی بی نے بہت دھم دھام سے بھتیجہ کا وریوہ منقیت کے دولہن کے کھرانے والے آئے تو نہیں انہیں بھی پھر پوری عزت احترام سے نواز آگئے تلانے تقریب کاسم خان کو الگ گوشن میں بیٹھا دیکھ کر بھی ان کے قریب آئیں انہوں نے پڑا نہ کوئی پیچپ کر لے نا دوسری یہ اداسی آپ کے چہرے پر جچ نہیں لی خان آپ کی بیٹی کو آپ سے بڑھ کر چاہوں گی یہ یقین رکھے گا انہوں نے مسکرا کر کاسم خان کو مخاضر کیا کاسم خان بازی نے دیکھ کر آئے گئے ویسے بات ماننے کیا ہم سے دیدار ہمارے بچے نکلے کس خوبی سے انہوں نے ڈراما سٹیج کیا کاش اپنے وقت میں ایسی کلاب بھی لڑا لے دے بچ سے پرانی بیٹھو کل پھر اپنای اسے شکوین کے لبوں سے بسلا زرمینے گئے انداز پر کاسم خان کے لبوں پر تبسم بکھر گیا ڈرامے میں بہت جھول تھے زرمین وہ تو تم اور میں بخوشی بچوں کے ہاتھ و بے بکوف بن گئے تو ان کا پلان پائے تک میر تک پہنچا مجھے شہباز کی طرف سے خرچہ تھا اگر اسے شک کی ہو جاتا تو بہت بورا ہوتا اب تو ڈرڈر کے جینا چھوڑ دے کاسم اور رہی بات آپ کے بھائی کی تو جو لوگ ہر وقت تیش کو سر پر ساوار رکھتے وہ کل کا استعمال کمی کر دے کم از کم میں کسی کچھے میں گرفتار نہ دی مطمانیہ تھا مسکراتی تم واقعہ بہت جورت مند و زرمین وطراب کی بغیر نہ رہ پائے تھکی وہ مسکرہ ہر زرمینے کے لبوں پر بکھر گئی میں اب خانم بی بی کے نام سے بکاری جاتی ہوں کاسم خان امید ہے کہ آئندہ آپ بھی مجھے اسی نام سے بکاریں گے ایک لگتی اپنایت کا لبادہ سمیٹ کے لیے نے اپنا اجنبیت کی چادر اوڑ لی تھی کاسم خان بدکت مسکرائے خانہ بی بی آکے بڑھ گئی آہو باس ہون تو کی پیچپ کرنا چاہنا وریشہ کی توقع کے ان مطابق شہباز خان نے سی نیورسٹی جانے سے منع کر دیا افاف کی رخصتی رفان کی نیورسٹی سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد وریشہ کو کیلئی نیورسٹی بھیجنے کے حق میں نہیں تھے یہ سخت نائنصافی اممہ چان میری اتنے عرصہ کی محنت ہے کارت سے آگئی اب تو یہ تھوڑا سا عرصہ باقی رہ گئی پلیز مجھے بابا جان سے زیادہ دلوا دیں وہ ماں کے سر رو رہی تھی کاسم علی خان بھی کسی کام کے سلسلے مرونے ملک تھے ورنہ وہ انہیں کی حمایت حاصل کرتی تمہارے بابا کہتے ہیں جتنا پڑھنا تھا پڑھ لی اب سکون سے گھر بیٹھو عائشہ نے شوہر کا بے گاہ پہنچا دیا کیا مطلب جتنا پڑھنا تھا پڑھ لے کم از کم ڈگری تو ہاتھ میں آنے جائے تھے سخت ڈکٹیٹر ہے بابا جان وہ رہانسی ہوتی چاچی جان کے سر کیوں ہو رہی ہو جانتی بھی یہ چچا جان کے سامنے کچھ نہیں بول سکتی افان بھی درہ نکلا یہی بات تو اس کے اقل میں سم آتی نہیں تم ہی سمجھاؤ افانی سے وہ علیشہ کی تقرار سے زی چوکر آخر اٹھ کر ہی چلے گی آپ کی سمجھائیں گے مجھے اپنی بہن کا معاملہ تھا تو ہمیں انیورسٹی جانے کی جارت دلوانے کی لقا چانوے بے پاچان کے سامنے بول بھی پڑے میرے لئے آپ کیوں سٹینڈ لینے لگے شکوہ اس کی زبان سے پسل گیا بلکل صحیح کہہ رہی ہوں کیونکہ میری بہن صرف پڑھنے کی ہاتھ انیورسٹی جوائن کرنا چاہتی تھی اور تم تو شاید میری سرگنیوں پر نظر رکھنے کی خاطر باہن گئی تھی میں نے بہت چاہا کہ وہاں کسی بھی لڑکی سے افیر سلا کر تمہاری شک کو یقین میں بدل دوں لیکن میری فطری شرافت آ رہے ہیں اور اب جب کہ میں انیورسٹی چھوڑ چکا تو میرا نہیں خیال کہ تمہیں وہاں جانے کا مقصد کوئی مقصد بچیں وہ بھرپور سنجید کی سے مخاطف تھا وریشہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گی وہ کتی پرانی بات کا حوالہ دے رہا تھا مزاق میکی کی بات کو نہ صرف وہ سن لے گا بلکہ اتنے عرصے تک زیاد بھی رکھے گا یہ وریشہ کے وہموں گمان میں بنا تھا تو اس وقت سے محصوف اتنے عرصے سے انٹھے انٹھے سے رہتے اور وریشہ سوچ سوچ کا حلقان ہو جاتی تھی کہ آخر بھی اتنا سنجید اور ریزرف کیوں ہو گیا میرے کہنے کا ہرگیز وہ مطلب نہ تھا اور ویسے بھی میں اور آپ آپ اپس میں ایسی بے سو روپا باتیں کرتے رہتے تھے آپ میری بات سے ہرٹ ہوئے تو سوری لیکن چھپکے کسی کی بات سے نہ غیر اقلاقی حرکت ہے مازد کے ساتھ وہ اجت آئے بھی نہ بھی نہ رہ پائی بہت لا جواب انداز ہے مازد کا اپنا سوری اپنے پاس ہی رکھو افان بھنا کر وہاں سے پلٹ کیا تھا وریشہ اپنے جگہ پیٹھے کی پیٹھے رہ گئی چلو ہن تا اور ڈچی تھی میری بھائی کی نراز کی بلکل بچا ہے تمہیں تو ٹھنگ سے انہیں منانا بھی نہ آیا اب آپ نے تاثر سے وریشہ کو دیکھا آجتہ اموری سے میکے والوں سے ملوانے لائے تھا اممہ جان میں نے مرکی خاتل مدارت میں لگی ہوئی تھی جب وریشہ اس کا ہاتھ پکڑے کمرے میں لے آئی جب روحان سے انداز میں افان کی کفکیس کا کہا کر دی تھی پھر کیسے مناؤں تمہیں بھائی کو وہ تو اس دن کے بعد سے مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا اتیسی بات پر اتنی ناراض کی کیا اسے میرے دل کی خبر نہیں وہ تو ہمیشہ سے میرے دل کی ہر دھڑکن سے میں بستا ہوں وریشہ کی آنکھوں میں آسو آگے بس ایسے اظہار میرے بھائی کے سامنے کر لو فاران مان جائیں گے افاف نے پیار سے اس کی تھوڑی چوئی تم شادی کے بعد بے شرم ہوگی میں نہیں کوئی باعث تریکہ بتاؤ وریشہ کی کہنے پر افاف کی ہنسی چھوڑ گی مزاق اڑانے کیلئے نہیں پھلایا تمہیں جیسے سختہ ہوایا چڑھا اوکی اوکی ناراض مت ہو افاف نے ہنسی برقابو پایا ویسے سنے شوہر کے دل کا راستہ تو میدے سے ہو کر گزرتے ہیں یہ منگیتر پلس میبوب کے دل کا راستہ کہاں سے گزرتا ہے اسے کیسے منایا چاہ سکتا ہے اس کا مجھے کوئی تجربتہ نہیں تجربتہ مجھے شوہر کو منانے کا بھی نہیں تیمور تو مجھ سے خفا ہونے کے خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے افاف اترائی تھے زیادہ شیخیاں مارنے کی ضرورت نہیں اللہ کرے تیمور بھا یاد شام کوئی تم سے کسی بات پر خفا ہو جائے پھر پوچھوں گی تم سے وریشہ نے کلس کا بد دعای دے ڈالی اور اس کے انداز پر افاف کی پھر ہنزی چھوٹ گئے لیکن جاتے سے ہم اس نے چپکے سے بھائی سے سہیلی کی سفاری ضرور کی اب میری سہیلی کو مزید مت ستائیں بھائی بلا وجہ کی نراز کی چھوڑ دیں آپ اس بیچاری کے پریشانے کے تصور تک نہیں کر سکتے زنگی میں پہلی بار تو اس بیچاری کو پریشان کر بایا تھوڑا سا تو مزہ لینے تو افان مسکر ہے افافی اس بات میں سر لاتے رہے حدس پڑی چچی جان یہ آپ نے کونسا کک رکھ لیا کھانے میں بالکل مزہ نہیں آرہا افان نے چند نوالوں کے بعد ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا رحمت آج کو سرٹی پہ بیٹھا اپنی جگہ اپنے بھتیجوں کو پھیجا لیکن واقعہ بالکل ڈھنکہ نہیں پکا رہا آج رحمت سے ایک رابطہ کر کے پوچھوں گی کہ واپس آ رہے ہی ہم کوئی اور انتظام کریں عائشہ نے جواب دیا وریشہ اس وقت تو خاموشی سے چاولوں کی پلیٹ میں چمچا گھماتی لے لیکن افان کی رائنگ گریبہ سرٹنے کے بعد اس نے ماں کو مخاطب کیا آج رات کا کھانا میں خود بناوں گی میں یہ بھی خود ہی ڈیسائیڈ کروں گی اچھی بات ہے تو میں خود بھی یہ خیال آیا گھر میں جتنے ملازم مرضی ہوں کھنچن کا کام مورد کوئی ساستہ مجھے کھٹنوں کے درد نے آجز نہ کیا ہوتا تو میں ان باورسیوں کے ہاتھ کے رنگ پر رنگے کھانے کیوں کھانے پڑتے ہیں آج سے کھانے کچن کا چارج تومی سنبھالو آئیشہ خوش ہوگی اس نے فیل وقت ماں کا خوشی کو کارت کرنا مناسب نہ سمجھا مصرف آج ہی کچھن کو رونک پکشنا چاہتی تھی کل تو ویسی بھی فانے شہر چلے جانا تھا آج بھی اس کے لئے اپنے ہاتھوں سے پرتکلپ کھانا تیار کرنا چاہتی تھی بس تو ایک وری ہامی پار لیتی نا دہونتی نا پکا پکا مل جانا افاف کے برقس وہ ککنگ میں بلکل نناڑی تھی اور آج بھی اسے افاف کی ملد درکار تھی اس نے فورا افاف کو میسج کیا آج کوشش کر رہی ہوں کہ میدے کے رستے میں تمہارے کھڑو سپھائی کے دل میں جگہ بنالو فورا مجھے چنکن جنجر کی ریسپی سینڈ کرو تمہاری ہاتھ کی بنی یہ ڈش تمہارا بھائی بہت شوق سے کھاتا تھا ساتھ مشروع دو کہ میٹھے میں کیا بناو افاف کو میسج پھیجنے کے بعد لمحے بعد ہی موبائل پر بیپ ہوئی مریشہ نے موبائل سکرین پر نگاہ ڈھالی یہ میسج افان کی طرف سے تھا تم چکن کے بجائے مٹن یا بیف میں کچھ کیوں نہیں ٹرائے کر دی چکن کھا کھا کے ویسے بھی میرا جی اوب گیا سویڈیش میں کاجر کا حلوہ بنا رہی مریشہ نے بھکلا کر کچھ لمحے پہلے کیا جانے والا میسج چیک کیا وہ کس پاچ گلتی کی مرتقب ہو گئی تھی جلدی میں افاف کی بجائے میسج افان کو کر دیا بیڑا غرق ہو تم دونوں بہن بھائیوں کو آخر کس نے تمہارے اتنے ملتے جلتے نام رکھے تھے خفت اس کا برا حال تھا اب کچھن میں جانے کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا تھا وہ تو رات کی کھانے پر بھی غیر حاضر رہنا چاہتی تھی لیکن اب مجانے ملازمہ بھیج کر اسے بلا لیا وہ ڈھیل اڑھالے انداز میں کرسی کے سیٹ کر بیٹھ گئی افان بہت ساندید کیسے ڈونگوں کے ڈھککن اٹھا کر سیکھ کر رہا تھا مجھے لگا جنر میں چکن جنجر ملے گا اس نے خود کلامی سکھی بیٹا تم کہہ رہے تھے میں وہی بنوانے تھی ایشہ کو اس کی من پس انڈشنہ بنوانے پر افسوس تھا بیسے تو سالزادی نے اعلان کیا تھا کہ آز رات کا کھانا وہ بنائیں گے لیکن شام سے کمرے میں بنتی اب نکلی ہیں باہر وریشہ پر خفکی پھر ہی نکار ڈال کر انہوں نے کہا وریشہ سچ چکے کھانا کھانے لگی ماں کی بات کیا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا فانے بہت مشکل سے مسکر ہر سبت کی چاچہ چان کب تک آئیں گے مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے اس نے آیشہ کو مخادر کیا پتہ نہیں بیٹا صبح سے دیرے پر ہی ہے کوئی نسلہ نہیں پٹھانا تھا ہو سکتے رات بھی وہیں قیام کریں آیشہ بیگم نے جواب دیا فانے ہنکارہ بھارا وریشہ تمہیں زہمن نہ ہو تو کافی بنا کر سٹڈی میں دے جو وہ کرسے کسیٹے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کافی تو وریشہ ضرور بنائے گی لیکن بیٹا تم نے ٹھیک سے کھائے نہیں دو چانہ والے کھا کر ہی اٹھ کے کال اگر وریشہ جنجر بنائے گی تو میں ڈٹ کر کھاؤں گا وہ وریشہ ورمد بستم نگاہیں ڈال کر بولا باقی موجود کی میں وہ فان پر تیکھی نگاہیں ڈال سکی اپنی طرف سے نہایت بدمزہ کافی بنا کر وہ سٹڈی میں آئی وہ راکنگ چیئر پر نہایت فرصہ سے چھولتا ہوا اپنے لیے بھی لے آتی اس نے نہایت دوستانہ رہزے مخاطر کیا مجھے طلب نہیں اس نے سپارٹس انداز میں جواب دیا چلو کوئی بات نہیں دونوں شیئر کر لیں گے مہیت منان سے بولا پھر مگ ہونٹوں سے لگا کر کھونٹ پڑا اگر دل کا رستہ میدے سے ہو کر گسرتا تو یقین کرو کافی کا ایک گھونٹ پی کر یہ رستہ بلوک ہو گیا اس نے مگ ایک طرف رکھ دیا وریشہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اگر گلتی سے ایک میسیج آپ کو چل رہ گیا تو آخر آپ مجھے کب تک اور کتنا زلیل کریں گے اس کی برداد چواب دے گی کٹورو کو بھرتا دیکھ کر رفان کو بھی اپنی ذاتی کے احساس ہو گیا میرے دل تک مہنچنے کے لئے میں آخرین ٹیڑے میڑے راستوں کا انتہاب کرنے کی کیا ضرورتی کیا تم چانتی نہیں کیا تم میرے دل کی ہر دھڑکر میں برستی وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا وریشہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا ڈائیلو کچھ سنا سنا سے لگا پھر کچھ یاد ہے اوف یہ حفاف کی بچی کوئی بات پیٹ میں ٹکتی نہیں اس حفاف پر شدید تنیتا ہوا ہے نگاہیں اٹھا کر رفان کو دیکھا وہ مسکراہت لبوں میں دبائے محبت پاشنے جو سے اسے دیکھ رہا تھا وریشہ نے سٹ پٹا کر نگاہیں جھکا لی حفاف کے بھائی کا یہ روپات سے پہلے تو کبھی نہ دیکھا تھا اور وریشہ کے بکلہات دے کر بلکل یہی بات حفاف کا بھائی بھی سوچا تھا یوں شرمائی لے جائے گھبرائی گھبرائی تم سیدھا دل میں اتری ہو مزید رومانٹک ہوا میں جار ہوں مجھے امجان کے پاؤں بھی دمانے ہیں وریشہ نے کسکنے میں آپ یہ جانی بلکل جو اور ہاں اپنی تیاری پر مکمل ہو پچھلے سمیسٹر میں تمہاری جی پی میں بلکل مطمئن نہ تھا اس پر تم نے مقار کر گئی زہرانی افان نے اس پر قدر سنجید کیسے مخاطب کیا وریشہ نے بے یقینی سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تو پھر تمہیں پھر سے انیورسٹی جاؤں گی اب بابا جان کو منع لیں گے چچے جان کو اپنی بیٹے کی انیورسٹی جانے پر اتراز ہے نا میں یہ اتراز ختم کرنے والا ہوں تین دن مر بابا جان وطن لوٹ رہے ہیں اور وہ آتے ساتھی چچے جان سے ہماری شادی کی بات کریں گے فاری نے کہا فاری رخصتی اور پھر میں اختیار ہوگا کہ میں تمہیں یہاں رکھوں یا اپنے ساتھ شہر لے جاؤ شہر والی فیکٹریوں کے معاملات بھی آخر مجھے ہی دیکھنے اور میرے معاملات دیکھنے کے لئے وہاں میری بیوی کا ہونا ضرور ہی ہے اور میں آخر کب تک چھڑا چھانٹ زمکی انداز میں مخاطب ہوا وریشہ نے اس کے جا کر کچھ کہنا چاہا پھر رفان کی سم دیکھا اس کے آنکھوں میں جلتی محبت کی جوت دیکھ کر ہر اتراز تم دوڑ گیا حیاء کی لالی جہرے پر بکھی اور قرار میں ساری لادے وہ واپس پلٹ گئے جی تو گائز یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختدام کو پہنچا کیسے لگا آپ کو یہ چھوٹا ستنویہ خیر کیسے لگا آپ کو یہ ناول اپنی رائے کا سور اظہار کیجئے گا تو مجھے اچھا لگا اچھا تھا چھوٹی سی سٹوری تھی تو اچھا تھا آپ کو کیسے لگا آپ بھی ضرور بتائیے گا انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اور ابھی شام میں آپ کو دوسری قسط کی بھی ناول انشاءاللہ ضرور دیں گے تو مجھے اچھا رہ دیں اللہ حافظ جی